راج کپور نے جب آگ فلم بنانے کے بارے میں سوچا تو وہ اپنے لیے ہیروائن ڈھون رہے تھے انہیں پتا لگا کہ جدن بھائی رومیو جولیٹ فلم کی شوٹنگ کر رہی ہیں جدن بھائی ہندی سنوائی کی پہلی میلہ سنگیتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جانیمانی آبینے تری بھی تھی اور نرگش کی ماں تھی جب راج کپور ان سے ملنے گئے تو وہ سیٹ پر نہیں ملی دراصل راج کپور کو جدن بھائی سے کسی سٹوڈیو کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی تھی کسی نے جدن بھائی کے گھر کا پتا بتا کر کہا کہ گھر پر جا کر پتا کر لو راج کپور جب جدن بھائی کے گھر گئے اور انہوں نے دروازہ خٹ کھٹایا تو سامنے سے نرگش نے دروازہ کھولا نرگش کا وہ پہلا لکھ راج کپور کے دل کو چیر گیا دراصل دروازہ کھولنے سے پہلے نرگش اس دن کچن میں کام کر رہی تھی ہاتھوں پر آٹا لگا ہوا تھا اور دروازہ کھولنے کے بعد انہوں نے انہی ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا جس کے وجہ سے ان کے ہاتھوں پر لگا ہوا آٹا بھی ان کے بالوں کو لگ گیا نرگش سے ہوئی پہلی ملاقات کے ستائیس سال بعد راج کپور نے ہو بہو ٹھیک ویسے ہی بابی فلم میں ڈیمپل اور رشی کپور پر اس درشے کو فلم آیا تھا